اسلام علیکم ہائی ویورس امید ہے آپ خیر یہ سے ہوں گے اور منتظر ہوں گے کہ کوئی خوبصورت سی اچھی ویڈیو آپ کو دکھائی جائے بات تو میں فلم انڈرسٹری کے بارے میں ہی زیادہ تر کرتی ہوں یا شاعری کے بارے میں کرتی ہوں یا پھر جو حالاتیں حاضرہ ہوتے ہیں تھوڑے بہت موسم کا حال یہ وہ جیسا بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن زیادہ فوکس میرا فلم انڈرسٹری پہ ہوتا ہے ویورس ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ فلم آپ لوگ جو عوام ہوتی ہے ویورس ہوتی ہے پبلک ہوتی ہے سینما ہائلس میں جا کے فلم دیکھتی ہے تو دو منٹ میں وہ فلم ہٹی کا فلاب کر دیتی ہے یہ نہیں سوچتے کہ اس فلم میکنگ میں کتنے لوگوں کی روزی ڈیپینٹ کرتی ہے کن لوگوں کا فن منسلک ہے کن لوگوں کا مستقبل منسلک ہے تو بہت سارے لوگ بیسیوں لوگ پچاسوں لوگ مل کے بلکہ سینکرو لوگ مل کر ایک فلم بناتے ہیں آپ کو صرف سکرین پہ ہیرو ہیروین اور ایکٹرز لوگ نظر آتے ہیں جو فلم بناتے ہیں ان کا بھی آپ سے انٹرڈیکشن کروانا ضروری ہوتا ہے تو فلم میں جو ڈیریکٹر ہوتا ہے میزک ڈیریکٹر ہوتے ہیں سارے ہوتے ہیں جو ڈیریکٹر ہوتا ہے وہ کیپٹن آف دی ٹیم ہوتا ہے اس کے کندوں پہ اچھائی برائی سب اس پہ ڈیپینٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو آج کے ہم ایک بہت ہی اچھے ڈیریکٹر سینئر ڈیریکٹر جنہوں نے بہت سارے ہیرو ہیرنز کو انٹرڈیوز کروایا وہ میں بعد میں بتاؤں گی اور جنہوں نے فلمیں بنائی فلمیں ہٹ کروائیں اور جو سٹار میکر کے نام سے ہٹ ہیں اور معروف ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ سٹار میکر ہیں استقبال کرتے ہیں بہت سالی تعلیم میں ہی بجاؤں گی جرار رزوی صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام جرار رزوی صاحب ویلکم ٹو مائی شو کسے بتایا آپ کے الحمدللہ برکل ٹھیک ہوں میں نے کہا کہ عوام چاہتی ہے کہ جو لوگ فلم بناتے ہیں جن کی کریٹیوٹی ہوتی ہے ان لوگوں سے بھی ملوایا جائے جو سارا کچھ لکھتے ہیں بناتے ہیں فریم بناتے ہیں ایکٹس بناتے ہیں اور آپ تو ہیں ہی سٹار میکر تو آہ مجھے بتائیں کہ سٹار میکر کا ٹائٹل آپ کو کیسے ملا حاصل میں میں تو سیونٹی فور سے کراچی میں جب تھا جب سے مختلفی لڑکے لڑکے انٹروڈوس کرائے لہور آئے ہوں ایٹی میں کرائے ہیں مگر یہ مجھے جو ٹائٹل دیا تھا آج دنیا میں نے یہ میر جعود و رحمان صاحب جو اکبار جہاں جنگ گروپ کے آنر تھے مالک تھے انہوں نے ہمائے دوست یونٹس بڑھ صاحب کو جو کلچر کے انچار سے اکبار جہاں گا ان کو کہا کہ ہم اٹھالیس پچاس ٹائٹل سال میں لگاتے ہیں مگر کوئی ہیرون نہیں بنتی مگر جرار ریزر جس کو پروموٹ کرتا وہ ہیرون مرتی اس لیے جرار ریزر صاحب آپ سٹار میکر لکھے اس دن سے پھر میڈیا نے بھی سٹار میکر سب نے لکھنا چھوڑ کرتی تو ابھی جو مطلب فلم انڈیسٹری میں ہی تھیرو ہیرن ہے وہ ان کے بارے میں بتائیں کہ ایک تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اپنی کون کونسی فلم میں بنائی پہلے فلم تو آپ کو بتائیے کہ جیتے ہیں شان سے بنائی تھی جس میں آپ کی صاحب دادی صاحبہ اور اسد کو لے کے آئے تھے جی 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 بالکل بالکل ابھی پھر ایک پشتو فلم بھی تھی دا پٹا خزانہ پٹا خزانہ پٹا خزانہ پٹا خزانہ ہی نہیں خزانہ وہ قرآن شریف ہوتا ہے ان پر نکلتا ہے وہ خزانہ تو ابھی لاس فلم بنی تھی پانچے سال پہلے اس کا نام ہے سن آف پاکستان مگر وہ ہمارے ڈسٹریبوٹر پروڈوسر کی غلطی سے وہ سولہ دسمبر اور اٹھارمہ محرم تھا اور سردی پنجام میں پڑھنے سے جس کے سبرا نقصان ہوا کیونکہ غلط ٹیم پہ فلم آپ اچھی بنایا اگر آپ صحیح ٹیم پہ ریلیز نہیں کہیں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا جیسی آج کل آپ کو پتا ہے کہ جب یوٹیوب پہ میں نے اپنے پروام ہوئے ہوئے دوسرے انٹرویو میں کہا تھا کہ جب لگی ہے جب تک یہ نہ ہوتا ہے کوئی فلم نہ لگائے مگر ہمارے اکل مند اتنے ڈریکٹر پروڈوسر ہیں کہ انہوں نے فلمیں لگائیں اور سب کی فلمیں فلاپ ہو گئی ہیں یہی کام آج سے کئی سال پہلے جب جعوی شیخ صاحب نے فلم یہ دل آپ کا ہوا بنائی تھی اس وقت یہ ہوا تھا کہ پورے سال ان کی فلم لگی رہی اور جو بھی لگتی تھی فلاپ ہو جاتی تھی کیونکہ ایک rhythm پناوا ہے جس فلم کا اب لیجنڈ آف مولا جڈ ہے اتنے بڑے بجٹ کی فلم اس کے سامنے بڑے فلم لائیں گے تو کوئی چلے گی نا اس کے سامنے آپ تین چار کوڑوں کی فلم ملا رہے ہیں ہم فلاپ ہو رہی ہیں انسان لیجنڈ آف مولا جڈ بڑے فلم بڑے فلم پورے وڈ پاکستان اس نے نام روشن کیا عزت بنائی ہے مارکٹ بنائی ہے بلکل یہ بڑا اقل و فہم و فراست کی بات اس کو لگانا کیسے ہے یہ سب سے ایک کام ہے یہ بلکل ایسے جیسے خاتون بہت اچھا کھانا بنا لے اور اسے یہ نہیں پتا کہ ٹیبل پہ اس کو سرف کیسے کرنا ہے کون سا چمچ کہاں رکھنا ہے پلیٹ کہاں رکھنی گلاس کہاں رکھنا ہے تو اس طرح منیج کر کے چیز کو لگانا یہ بھی بہت بڑی کوالیٹی ہے ایسے جیسے آپ کسی بچے کی شادی تو کر رہے ہیں مگر آپ شادی کر رہے ہیں مگر مہمان نہیں بلا رہے ہیں تو کیا آپ نے فلم تو منانی مگر اس کی ایڈوٹیزنگ نہیں کر رہے ہیں تو دیکھنے کو نہیں بھئی آپ ایڈوٹیزنگ تو کریں کم سے کم فلم آگے دیکھ آپ بھی فلابیا ہٹ کرے یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو پبلیسٹی ہے فلموں کی کہ فلم کا انتہائی ضروری پارٹ ہے جسے وہ پبلیسٹی سے کیونکہ یہ کام ہی پبلیسٹی کا ہے ٹھیک ہے اچھا اب بتائیں ان آرٹسٹروں کے نام پہل اب تو فلموں کے آپ نے بتا دی یہ بہت اچھا تو اب بتائیں کہ کس کس ہیروین کو انٹرویوز کروائے آپ نے ہیروین بھی ہیں ہیرو بھی ہیں کافی بتائیں جب میں لہور آیا ہوں تو میں آتے ہی شایدر منی نرگز کونسی فلم کنی کمیرشل فلموں کے ذریعے میں انٹرویوز کر رہنا آرٹسٹی آرٹسٹی نرگز اور میرا کو لون کی کمیرشل بھی کرایی اور نرگز کو جوسی فلم بھی کرایی سٹارٹ کی میں آئی سی میرا کو کونسی فلم میں میں اس کو لانچ کرنے کے لیے فلم شروع کی تھی ایور نیو میں اس کی اوپننگ ہوئی تھی فلم کا نام تھا پیار کی خاتر اچھا تو وہ لانچ کی تو سجاد گل صاحب اور دوسرے لوگوں نے سجاد گل صاحب کا ایور نیو کے نام سے ان کا دارہ ہے ایور نیو کونسی پھولکا کی کمیرشل اور ایک ٹوئی ناوسی کی کمیرشل کے لیے مجھے ڈھونوایا پھر میرا گلیا پھر ہمارے فادر کے دوستے امان میرزا ایڈیٹر ایک فلم کانٹا شروع کی تھی موسی خان اور ریمہ ہیرون تھی ایک گانا اور چار چھے سین ہوئے ریمہ تنگ کر رہی تھی پھر میں اپننگ کی پیار کی خاتی انہوں میرا کو دیکھا تو میرا کو لیا آمان میرزا صاحب میں اچھا پھر انہی دنوں میں 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 شیمی بیٹھے تھے جب انہوں نے دیکھا تو چیف صاحب میں میرا کو لیا اور چیف صاحب پہلے لگی اور وہ میرا ہو گئی لیکن جرار صاحب ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ اتنے ٹیلنٹی اور اتنے اچھے ڈریکٹر اس لیے ہیں کہ ان کے والد محترم باکر رزوی صاحب بی ٹرمنڈس لی گوڈ بہت اچھے مطلب ویری ٹیلنٹیڈ کولیفائی ڈریکٹر تھے اور بہت ساری فلمیں اچھی بنائی ہٹ دی تو یہ اسی لیکیسی کو لے کر چل رہے ہیں جی تو میرا نے کیسا بیہیو کیا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا آپ پتا تو پوری مگر اس نے اپنی بے کوفیوں سے اپنا نقصان کیا اچھا جیسے شان صاحب نے کیا میں سمجھتا ہوں میرا نے اپنی غلطیوں سے اپنی خود ہی کبر میں کل ٹھوکی جیسی شان صاحب نے ضرار بنا کے اور اس میں پوری فلم انگلیش میں پوری انگلیش فلم تھی تو انٹرنیشنل لیول پہ جاتی یہ آپ یہ بتائیں مجھے بلال آشاری بہت فیملی پڑی لکھے کابل ہے مگر انگلیش ورجن میں فلم پنجابی بناتا ہے لیجن آف مولا جات اور شان صاحب پاکستان میں کتے لوگ پڑے انگلیش سنتے ہیں تو آپ زرار میں پوری انگلیش ڈال دی دیکھیں نا ہالیووڈ کی فلم جو ہیں ہالیووڈ کی انگلیش فلم وہ translate کر اور ڈبنگ کر پاکستان میں تو آپ انگلیش فلم بنا رہے ہیں کس کے لئے بنا رہے ہیں تو برحال اس ایکسپیرنس سے میرا بنا رہے ہیں یہ تجربہ اس میں بھی کر چکے تھے اس میں انگلیش انگلیش چل دیتی آپ دیکھیں ہم آئی اردو پنجابی بولی جاتی انگلیش آپ رکھیں کہیں 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 ڈالاک آئے تو میں سمجھتا ہوں انگلیش کریں انگلیش جیسے بریانی بیریا انگلیش 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 کرتے ہیں تو اب نیکس جو آپ کے فیچر پلانز کیا ہیں ابھی میں نے میزوک شروع کیا ہو ایک فلم کا نام ہے پنگا نور چنگا اور ایک کا نام فیس بک فائف تو فیس بک فائف کی انشاءاللہ فروری کے اندر شوٹے شروع جائیں میزوک نمار ہو گیا دونوں بڑے کمرشل نام ہیں بڑے کیچی نام ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے آپ ہمارے ملک کا فخر ہیں ہمارے لیجنڈری ڈریکٹر ہیں اور یقینا آپ اچھا کام کریں گے فلم اندسٹری کو آپ کی ضرورت ہے میرے پروگرام پر تشریف لاکر ہم تو آپ کو اپنے کیا کہتے ہیں کہ بازی جب آپ کی فلم آئیے محمد علی صاحب نجیز جب سے دیکھتے ہوئے آپ کو بازی تک ہم آپ کی ساری فلم میں دیکھ رہے سفر خود اتنا بڑا سفر ہے اور میں سمجھتا جو آپ نے آرٹ کی خدمت کی ہے وہ کسی ساتھ آہ یقیناً آپ کو اچھا لگا اور انہوں نے کچھ ایسے تل حقائق بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے ہمارا it's a part of life it's a part of work تو اب اپنی نیشوں کو اجازت دیجئے نیکس ٹائم انشاءاللہ اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے جو آپ کے لئے تفریح بھی مہیا کرے گی اور انفرمیشن بھی دے گی تینک ی سو مچ اللہ حافظ